بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ آپ نے اتنی تعلیم حاصل کی لیکن آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ اس علاقے کا بھی ذکر کریں جہاں سے آپ نے تعلیم کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میرا تعلق جی زلال اتنا اور ہمارا قصبہ کہروڑ پکا ہے اس کو ہم اگر صوفیہ اکرام کی سرزمین کہیں تو بیجا نہ ہوگا اور وہیں سے میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا پارٹیشن کے بعد ہمارے بزرگ عبدالقدوسہ وہاں سیٹل ہوئے اور اتنی محبت ہمیں اس رائے کی بیلٹ سے ملی کہ کبھی ہم نے اپنے آپ کو مہاجر نہیں سمجھے سر جی ہم چاہیے گا کہ آپ جب مہا تعلیم حاصل کر رہا ہے اتحظار ہے ایک دیاد کا محول ہوتا ہے تو آپ نے محسوس کبھی کیا ہے کہ میں ایک اعلی افسر بن جاؤں گا یا ایک بتا ہے کہ ایمبیشیس ہوتا ہے بندہ کہ میں نے یہ مقام حاصل کرنا ہے ایسا تو خاص طور پر نہیں سوچا کہ کوئی خاص افسر بننا ہے یا وہ لیکن ایک چیز ضرور ذہن میں رہتی تھی کہ اس ملک کے لیے بھی کچھ کرنا ہے اور کوئی عالی مقام حاصل کرنا ہے میرے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا ہمیشہ ایک سچ بولنا اور ایک رشوت نہ لینا تو یہ بات ہم نے پلے سے باندھ لیجی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں اور یہ میں خاص طور پر ہمارے آج کے نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے بڑی رازق ہے اور وہی رزق دینے والی ہستی ہے اور کبھی اس نے اپنی نعمتوں کی کمی کا احساس نہیں ہونے لی سر جی بتائیے گا کہ آپ ایڈیشنل ڈی جی ایمیگریشن رہے آپ نے دنیا کے بہت سارے ممالک کا سفر کیا تو آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا کہ مشرق وستا کے ممالک خاص طور پر سعودی عرب اور دیگر ممالک میں جو ہمارے بھائی کام کرتے ہیں دن رات محنت کرتے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا دیکھیں جی اس وقت جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں دنیا میں وہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق تو اس وقت تقریباً ساٹھ لاکھ ہیں اور جو ہمارے اندازیں ہیں میں اپنے عرباب اختیار سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں کوئی ایسے سٹیٹسٹکس کا احتمام کیا جائے تعداد کے بارے میں کہ جو مصدقہ بھی ہو اور جسے ہمارے تمام ادارے ایڈاپٹ بھی کر سکیں کہ یہ تعداد ہے دو طرح کے اوورسیز پاکستانیز یا سمندر پار پاکستانیز دنیا میں ہیں ایک تو وہ ہیں کہ جو پاکستان کے قیام سے ہی دنیا کے مختلف مالک میں جانا شروع ہوئی ان میں حصول تعلیم کے لیے بھی لوگ جاتے تھے روزگار کے لیے بھی اور علاج مالجے کے لیے بھی اور وہ وہاں ان میں بہت سارے لوگ سیٹل بھی ہو گئے مستقل اور اس وقت سے لے کر آج تک انہوں نے بڑا نمائی کردار بھی ادا کیا لیکن انیس سو اکتر تک ہمارے پاس ان کا کوئی ڈیٹا آویلیبل نہیں تھا اور ان کی کثیر تعداد ستر سے پہلے گلف میں نہیں گئی مشرق وستہ کی بجائے یورپ امریکہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ اور ان ممالک میں گئے یعنی یہ تو وہ یا تو پڑھا لکھا تبکہ ہوگا یا عمراء میں سے ہوں گے ظاہر ہے مزدوری کے لیے تھے ادھر جانا ذرا مشکل ہی تھا جی جی تو یہ انیس سو اکتر سے ہمارے پاس ان کا ڈیٹا آویلیبل ہے اور اسی وقت سے پاکستانیوں نے جانا شروع کیا اور پہلی دفعہ ظلفکارلی بھٹو صاحب کے دور میں کوئی تین ہزار پاکستانی گلف کنٹریز میں یعنی خلیجی ممالک میں گئے جن میں سعودی عرب یو اے ای قطر کوئت امان بیرین شامل ہیں اور اس کے بعد یہ تعداد بڑھتی ہوئی دوہزار پندرہ میں تقریباً ساڑھے نو لاکھ تک پہنچی لیکن بدکسنتی سے یا کچھ حالات کی وجہ سے دوہزار سولہ سے اس میں کمی آنا شروع ہوئی اور دوہزار سترہ میں یہ تعداد تقریباً پانچ لاکھ رہ گئی اور اس دفعہ خاص طور پر سعودی عرب میں جو ہے یہ تعداد دوہزار پندرہ کے مقابلے میں اگر ہم دوہزار اٹھارہ کا جائزہ لیں جس کے تقریباً نو مہینے گزر چکے ہیں تو اس وقت سترہ فیصد پاکستانی ہیں جو جا رہے ہیں دوہزار پندرہ کے مقابلے یعنی دوہزار پندرہ میں سعودی عرب میں کچھ سوا پانچ لاکھ پاکستانی گئے اور دوہزار اٹھارہ میں یہ تعداد بمشکل ایک لاکھ تک پہنچے گی یا اس سے بھی کم اب میں آتا ہوں آپ کے اصل سوال کی طرف کہ ان پاکستانیوں سے کیا فیدہ ہے ہمارے سمندر پار پاکستانیوں نے ملک کے لیے بہت قربانییں دیں اور نہ صرف پاکستان کا نام روشن کیا پاکستان کے بہترین سفیر کا کردار ادا کیا بلکہ انہوں نے اپنے قیمتی ذرہ مبادلہ کے ذریعے جسے ہم ترسیلات ذر یا انگلیش میں ریمیٹنس بھی کہتے ہیں اس کے ذریعے ہماری معیشت میں بہت نمائی کردار ادا کیا اور انیس سو اکتر سے دوہزار اٹھارہ تک تقریباً دو سو ارب ڈالر سے زیادہ ترسیلات ذر انہوں نے پاکستان بھیجوائیں اور پچھلے سال کو ہی آپ لے لیں کہ تقریباً بیس ارب ڈالر جو ہیں ہمارے سمندر پار پاکستانیوں نے بھیجوائیں اور مختلف حالات کی وجہ سے اس نے ہماری معیشت کو بہت نمائی سہارا دیا کیونکہ اس وقت جو ہماری برامداد کی صورتحال ہے وہ بھی تقریباً بیس ارب ڈالر پر ہی آ کر رکی ہوئی ہے تو اس جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک میٹنگ کے دوران وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان نے یہ فرمایا ہے کہ ہم ترسیلات ذر کو تیس ارب ڈالر اور نہ صرف تیس ارب ڈالر بلکہ اس کو چالیس ارب ڈالر تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں یہ ممکن ہے لیکن ہمیں بڑے مربوط اقدامات کی ضرورت ہے مختلف وزارتوں اور صوبوں اور وفاقی حکومت کے درمیان اور ان ممالک کے ساتھ بھی مربوط کوششوں کی ضرورت ہے جو ہماری افرادی قوت کی درامد میں نمائی کردار ادا کر رہے ہیں سر یہ چاہیے گا کہ یہ تو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ وہاں سے ریمیٹنس زیادہ آئیں وہاں لوگ زیادہ پیسے اپنے ملک میں بھیجیں لیکن کیا اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں سے کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ باہر جائیں تاکہ بے روزکاری کا پریشر کم ہو اور وہاں لوگ جا کے زیادہ سروسز دیں تاکہ وہ ریمیٹنس وہاں سے مزید بھیجیں ایک تو جی آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے پہلے میں آپ کے آخری قصے سے شروع کر لیتا ہوں کہ اس وقت دنیا جہان میں ٹیکنیکل لوگوں کی زیادہ گنجائش ہے اور رہے گی اس وقت جو غیر ہنرمند لوگ ہیں اگر یہ ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں لیکن ایک تو ان کی اجرت کم ہوتی ہے دوسرا یہ کہ وہ لوگ محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے اور معافضے کم ملتے ہیں اس وقت جب میں ٹیکنیکل لوگوں کی بات کرتا ہوں تو اس میں اگر ہائلی سکلڈ کی بات کریں تو انجینئر ڈاکٹرز اور کمپیوٹر نوئنگ آئی ٹی سکلڈ کی لوگ ہیں اس کے علاوہ جب ہم درمیانے لیول پہ بات کریں تو اس میں پلمبر، ٹیکنیشن، کیبل جوائنٹر، ویلڈر، ہیوی ڈیوٹی ڈائیور اس وقت جو پاکستان کی لیبر کی ڈومینیشن ہے وہ کنسٹکشن کے شعبے میں ہے اس وقت اسی فیصد لوگ جو ہیں سعودی عرب ہمارا سب سے بڑا درامت کنندہ ہے ہماری افرادی قوت کا اور آج تک کوئی پانچ ملین لوگ اکتر سے اب تک سعودی عرب جا چکے ہیں جن میں دوسرا آپ نے کہا کہ یہ کس طریق ان کے قانونی طور پر جانے کے دو طریقے ہیں ایک تو لوگ خود اپنے رشتہ داروں دوستوں یا انٹرنیٹ کے ذریعے ویزے حاصل کرتے ہیں اسے ہم ڈائریکٹ ایمپلائیمنٹ کہتے ہیں دوسرا لوگ جو ہیں اوورسیز ایمپلائیمنٹ پرموٹر جن کو بیورو اف ایمیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائیمنٹ کی ریکمنڈیشن پر سمندر پار پاکستانیوں کی وزارت جیسے منسٹری آف اوورسیز پاکستانی روش ہونگن رسورٹ ڈیویلمنٹ بھی کہتے ہیں یہ لیسنسوں کی منظوری دیتی ہے اور اس وقت کوئی بائیس سو سے زائد لیسنس یا افتہ اوورسیز ایمپلائیمنٹ پرموٹر پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں جو آپریشنل ہے ویسے تو کچھ چار ہزار سے زیادہ لوگوں کو لیسنس مل چکے ہیں لیکن کچھ کینسل ہو چکے ہیں تو میں اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک تو غیر قانونی طریقہ بلکل نہ اختیار کریں بیور اف ایمیگریشن کے زیلی ادارے ہیں جن کو پروٹیکٹر آف ایمیگرینٹس کہتے ہیں جو لاہور کراچی کوئٹا پشاور راولپنڈی مالاکنڈ میں اور کوئٹا میں قائم ہیں یہ ادارے ایجنٹوں کو بھی اجازت دیتے ہیں اور تب ہی وہ اخبار میں شائع کر سکتے ہیں اگر وہ کسی چیز کے بارے میں مناسب معلومات چاہتے ہیں کہ یہ ہے اور فیسوں کے بارے میں بھی تو وہ پروٹیکٹر آف ایمیگرینٹس کے دفتروں سے رابطہ کریں اور اگر کوئی کمپلینٹ ہے تو وہ بھی ان سے کو بتائیں اسی طرح جو الیگل پاکستانی ہے وہ نہ صرف ملک کا نام بگنام کرتے ہیں بلکہ آپ پوری طرح آگا ہوں گے کہ آج کل مختلف علاقوں سے خبریں آتی ہیں کہ فلان لانچ ڈوب گئی فلان بارڈر پر جو ہے ہمارے پاکستانی مشکلات کا شکار ہو گئے تو اس سے نہ صرف ان کے خاندان بلکہ ملک کا نام بھی بدنام ہوتا ہے اور وہ مشکلات میں پھنس جاتے ہیں تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ایک تو لوگ ٹیکنیکل تعلیم حاصل کریں کیونکہ ان کی ڈیمانڈ اسی طرح پیرامینکس پاکستانی نرسس ان کا کی بڑی ضرورت ہے دنیا جہان میں اور اگر ہم قانونی طریقے سے جائیں گے تو گلف کے علاوہ بھی جو ممالک ہیں جن میں یورپ ہے جن میں امریکہ ہے ہمارے آسٹریلیا ہے کینیڈا ہے جن میں ہمارے پاکستانیوں نے بڑا نمائی ملائشیا ہے جن میں ہمارے پاکستانیوں نے بڑا نمائی کردار ادا کیا ہے وہ ہمیں وہاں سے مزید ڈیمانڈ ملے گی اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے کمیونٹی ویل فر اتاشی وہاں تائنات کریں کہ جو پروفیشنلی سٹرونگ ہوں جن کے باقیدہ ٹریننگ ہو اور اگر گلف کنٹریز میں ہوں تو ان کو عربی کی بھی بنیادی معلومات ہوں اسی طرح ہمارے جو ورکر ہیں ان کو بھی اگر میزبان ممالک کی زبان پر بھی بنیادی دفترس ہو تو وہ بڑی کارا مت اچھا سر جب چاہیے گا کہ یہ پروٹیکٹر آپ نے بتایا کہ ہوتے ہیں جو باہر ممالک میں لوگوں کو بھیجتے ہیں تو کیا یہاں بہت سارے بے ذابت کیا نہیں ہوتی اب ایک تو یہ ہے جی کہ لوگ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دو طریقوں سے باہر جاتے ہیں اب جو تو اوورسیز امکلائمنٹ پر موٹرز ہیں جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر انہوں نے امیورسیز پاکستانی سے لیس ایمس لیا ہوا ہے تو ان کے بارے میں تو اگر کوئی شکایت ہوگی تو وہ بیروف امیگریشن اینڈ اوورسیز امکلائمنٹ پروٹیکٹر میں بھی دی جا سکتی ہے اور اگر ہمارے سمندر پار پاکستانی ملازمت کے حصول کے لیے ان ممالک میں چلے گئے ہیں جیسے سعودی عرب یو اے کتر کوئیت ملیشیا وغیرہ میں تو وہاں ہماری سفارت خانوں میں کمیونٹی ویلفر اٹیشی کام کرتے ہیں ان کو بھی اپنی شکایت جمع کرا سکتے ہیں اور یہ امیگریشن آرڈیننس اور رولز کے تحت دونوں کو یہ اختیار ہے پروٹیکٹر کو بھی اور کمیونٹی ویلفر اٹیشی کو بھی کہ وہ ڈی جی بیورو کو وہ شکایت بھیجوائے اور ڈی جی بیورو اس پر قانون کے مطابق کاروائی کر کے اس پر موٹر کا لیسنس بھی کینسل کر سکتے ہیں اب دوسری طرف جن کا آپ میں ذکر کیا ہے کہ لوگ لاکھوں روپے دے کر جاتے ہیں تو سیکشن پندرہ آف امیگریشن آرڈیننس نائنٹین سیونٹی نائن کے تحت ہر امیگرینٹس کے لیے باہر جانے والے کے لیے جو ملازمت کے لیے جائے گا ضروری ہے کہ وہ پروٹیکٹر آف امیگرینٹس کے سامنے حاضر ہو اور اس کو اپنا بتایا کہ اس نے کتنے پیسے لیے ہیں اگر وہ ناجائز لیے ہیں تو پروٹیکٹر آف امیگرینٹس اس کے خلاف کاروائی کرے گا اور اگر وہ شکایت زیادہ سیریس نیچر کی ہوئی تو اسے بیور امیگریشن بھی بھیجے گا اور اس پر اس کا لیسنس بھی کینسل ہو لیکن اب دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جو اوورسیزن کلائمنٹ پر موٹر نہیں ہیں جن کو ہم چالے ایجینٹ بھی کہتے ہیں اور وہ ہمارے گلی گلی محلے محلے اور گاؤں گاؤں ہوئے ہیں اور ہمارے لوگوں خاص طور پر ہمارے امپر لوگوں کو ان کا نہیں علم کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور ان کے پاس یہ قانونی اختیار ہے یا نہیں وہ لوگ تو وہ بیور اف امیگریشن ان کی شکایتیں یا پروٹیکٹر آف امیگریانٹ چننے کا مجاز نہیں ہے وہ شکایتیں ایف آئی اے کو بھیجوائے جائیں لیکن اگر وہ بیور اف امیگریشن میں بھی آ جائیں تو بیور اف امیگریشن بھی ان شکایات کو ایف آئی اے کو بھیجتا ہے اب مختصر میں اس کو بریف کروں کہ اگر شکایات ملازم بائرونے ملک ملازمت کے بارے میں اور ایجنٹوں کے بارے میں پروٹیکٹر کے عملے کے بارے میں کمیونٹی ویلسر اٹیچی کے بارے میں ہے تو بیور اف امیگریشن یا وزارت سمندر پار پاکستانی اور ترقی انسانی وسائل کے پاس جائے گی اور اگر وہ جالی ایجنٹ یا وہ ورسیز ایمپلائیمنٹ پر موٹر نہیں ہے تو وہ شکایات ایف آئی اے کے پاس جائیں گی اور وہ ان پر ایکشن بھی لیں گے